السلام علیکم اور صاحب ڈیجٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید ناظرین پاکستان میں درجنوں ایسے قلعے موجود ہیں جن کی صدیوں پرانی تاریخ اور طرز تعمیر سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خطہ صدیوں سے امن اور جنگ و جدل کا محاذ بنا رہا کئی قلعوں کی تعمیر اس دور کے تالے آزماؤں اور جنگ جون کی حکمت اعملی اور عالی عسکری ذہانت کا مو بولتا سبوک بھی ہے اور انسانی اکل دھنگ رہ جاتی ہے کہ جدید مشینری جس کام کو انجام دینے میں ناکام ہو جاتی ہے وہ عمارتیں صدیوں پہلے صرف انسانی ہاتھوں سے تعمیر کی گئی تھی جہلن کے خطے میں قلعہ روحتاس کو دیکھ کر ایسا ہی احساس ہوتا ہے کہ جنگل اور پہاڑوں میں تعمیر کیے جانے والا یہ چار سو اکر پر محیط قلعہ جب بنایا گیا تھا تو شیش راہ سوری جیسے جرنیل نے اس کی تعمیر میں کتنے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہوں گی بیان کیا جاتا ہے کہ قلعہ روحتاس صرف انسان کی ظاہری عظمت اور فن تعمیر کا شاہکار ہی نہیں بلکہ اسے شیش شاہ سوری سے محبت کرنے والے بزرگان دین نے بھی اپنے ہاتھوں اور باطنی کوتوں سے تعمیر کیا تھا پاکستان بھر میں قلعہ روحتاس ایسا قلعہ ہے جو عام اینٹوں کی بجائے بھاری پتھروں سے تعمیر کیا گیا اور یہ بھاری پتھر اونچی دیواروں اور مناروں تک بھی پہنچ جائے گئے جس میں بزرگان دین کی کرامات کا دخل تھا کہ پتھر روئی کے گالوں کی طرح اٹھا کر اوپر لے جائے جاتے تھے روایات کے مطابق جب شیش شاہ سوری اس جنگل سے گزرا تو اسے ایک فقیر نے یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت کی تھی قلعہ روحتاس کی تعمیر میں بزرگان دین کا خون پسینہ بھی شامل ہے جس کا ثبوت اس قلعہ کے ہر دروازے کے ساتھ موجود کسی نہ کسی بزرگ کا وہ مقبرہ ہے جس نے قلعہ کی تعمیر میں اپنی جان تک قربان کر دی قلعہ کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر پھیلے ہوئے ہیں اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے کامران علی کی یہ ریپورٹ آج صاف ڈیجیٹل کی ٹیم جو ہے یہ قلعہ ارتاس جا رہی ہے اور وہاں پر آپ کو قلعہ ارتاس کے بارے میں معلومات آپ کو فرام کرے گی اور قلعہ کے بارے میں جو ہے کہ لوگوں سے رائے لیں گے کہ قلعہ میں کیا مسائل ہیں اس وقت اور سامی طور پر کیا ہونا چاہیے تو چلتے ہیں قلعہ ارتاس کی طرف جی ناظرین اس وقت آپ موجود ہیں قلعہ ارتاس کے اندر اور ہمارے ساتھ بڑے چھے بھائیں ہیں گائیڈ ہیں یہ آپ کو طرف بھی اپنا کروائیں گے اپنا نام وغیرہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے لئے کے متعلق جو باتیں ہیں مہمین باتیں ہیں وہ آج ہم جانیں گے کہ شہر ساتھ سوری کا جو جہاں پر کیا کچھ تھا ان کا قیدخانہ کہاں پر تھا ان کا طبخانہ کہاں پر تھا اور باقی جو جمال باطن سے ہم ان سے لیں گے سب سے پہلے میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا جو طرف ہے وہ آپ اپنے ناظرین کو کروائیں سر جی میرا نام حیدر علی ہے مجھے طبیباً یہاں سے بارہ سے اٹھارہ سال کا پیریڈ ہو چکا یہاں پر گائیڈ کرتے ہوئے اور یہاں پہ ہی میں مقامی یہاں کا رہنے والا ہوں اور یہ میں آپ کو اس قلعہ کا تعرف کراتا جاتا ہوں یہ قلعہ پندرہ سو اکتالیس میں ففٹین فورٹی وان میں شہر شہر سوری نے بنیا تھا شہر شہر سوری مسلمان بادشاہ تھا اگوالیستان کے رہنے والا پتھان قوم سے اس کا تعلق تھا سور قبیلے سے اس کا اوریجن علیم جونسہ تھا اصل نام فرید خان تھا ایک بار یہ اپنے آقا ایم شاہ لوانی کے ساتھ شکار پر جا رہا تھا تو اس کے اوپر شہر نے حملہ کر دیا پھر اس نے نیام میں سے تروار نکال کے شہر کو مارا پھر اس کو لقب دیا گیا شہر خان کا جو اتماعہ اتباد میں اتنا مشہور ہوا کہ لوگ فرید خان کو بھول گئے اور یہ شہر خان کے نام سے حکومت کرنے لگا اس کے لئے اگر آپ رکبہ دیکھیں گے تو یہ میل میں دیکھیں گے تو اس کا رکبہ جونسہ یہ چال کلومیٹر ہے ایک سو پجتر ایک کڑ تقریبا سات مربع بلتا ہے اس کے ٹویل بارا مین گیٹ تھے جہاں سے آپ نے انٹرس کی ہے اس کو خاص خانی گیٹ کا آجاتا ہے اور یہ ایک سامنے بیک سائٹ کے اوپر آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو سوہل گیٹ یا سوہل دروازہ کا آجاتا ہے اندر ہم جائیں گے شاچنوالی گیٹ ہے شہر 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 شہ چھوٹے کلپ وہاں پر بنائیں گے ایک سوال آپ سے کہوں گا کہ یہ قلعہ شہرشاہ سوری نے کیوں تعمیر کیا تھا وجہ کیا تھی شہرشاہ سوری نے سر یہ قلعہ ایز ایٹر فینس گکڑوں مغلوں کی آمد کو روکنے کے لیے بنایا تھا شہرشاہ سوری کی ہمایوں کے ساتھ نہیں لگتی تھی کیونکہ ہمایوں کے جو پرانے رفاقار تھے ساتھی ان کی ممکنہ واپسی کو روکنے کے لیے یہ شہرشاہ سوری نے قلعہ بنایا تھا شہرشاہ سوری نے ہمایوں کے کنوج اور توسہ کے مقام پر جب شکست دی تو ہمایوں شکست کھا کے افغارستان باہر کے چلا گیا تھا ہمایوں کبھی بھی پھر شہرشاہ سوری کی زندگی میں نہیں آیا اس کے بعد جو ہمایوں بادشاہ کا پیرڑ یہاں پہ ہے جی ایدر بھی بتائیے کہ اس گیٹ کی اور یہاں پہ آپ ہمیں کیوں لے کے آئے ہیں یہاں پہ کیا چیز ہے سر جی یہ جو گیٹ اس کو شاہ چنوالی گیٹ کا آجاتا ہے اس کے جو ٹویل گیٹس ہیں بارہ ان میں یہ گیٹوں کا شمار ہوتا ہے اس کو شاہ چنوالی گیٹ کے آ جاتا ہے یہ ٹاپ کے پر جو آپ دیکھ رہے ہیں سٹون میں سراخ لگا ہوا ہے یہ بنے ہوئے یہ سراخ اس لیے ہوتے تھے یہاں پہ بڑے بڑے قدابر لکر کے گیٹ جس کو دروازے کہتے ہیں وہ ہوتے تھے ان کو بند کر دیا جاتا تھا اور یہ سامنے جو آپ سراخ دیکھ رہے ہیں ان دونوں سراخوں کا اندر گارڈر جی شنٹی لگا کے دروازے کو بلاگ کر دیا جاتا تھا تاکہ فوج اندر داخل نہ ہو سکے یہاں پر دروازہ ہوا کرتا تھا جی لکڑ کے گیٹ ہوتے تھے بڑے بڑے قدابر جو ان کی ہوکے ہوتی تھی وہ جو آپ کو سٹون میں سراخ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ لگی ہوتی تھی دروازے کو بند کر دیا جاتا تھا اور ان دونوں سوراکھوں کے اندر جو آپ دیکھیں ہیں اس کے اندر گارڈر یا شنطی لگا کے دروازے کو بلاگ بھی کر دیا جاتا تھا اور جہاں پہ ہم اندر جائیں گے تو اس علاقے کو ہم چیک پوسٹ بھی کہا جاتا ہے یہ مین جگہ تھی جہاں پہ ان کے بڑے بڑے آفیسر وغیرہ بیٹھ کے اپنی جو کوئی میٹنگز بیارہ ہوتی تھی یہاں پہ یہ کرتے تھے یہ شرچہ سوری کا کوٹ ایریا بھی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ بیک سائٹ کے اوپر جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ کنگرے جو بنے ہوئے ہیں یہاں پہ رات کو اس کوٹی گارڈ یا پیرے دار بھی کھڑے ہوتے تھے اور یہ اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں جو سوراکھ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ لیٹنگز یا کینڈلز کیلئے بھی یہ جگہ استعمال کی جاتی تھی اور یہ بیک سائٹ کے اوپر دیکھیں جو یہ گیٹ بنا ہوئے اس کو شاچن والی یہ بھی گیٹ کہا جاتا ہے اس بڑے گیٹ کے اوپر ایک چھوٹا سمال گیٹ ہے اس کے کارنل کے اوپر آپ دیکھیں گے سٹون میں اللہ لکھاؤں آپ کو نمائے نظر آرہا ہے چھوٹا چھوٹا اور یہ بیک سائٹ کے اوپر جو سٹون میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلاور وغیرہ بھی یہ بھی اس کی اوریزنگ چیز بنی ہوئی ہے اور یہ جو سامنے آپ دیواریں وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری اس کے یہاں پہ پیرے دار یا سکوٹی گارڈ رات کو کھڑے ہوتے تھے اور یہ راستہ تھا اوپر جانے کا چیک پوست پہ جی ایدر بھئی ابھی آپ کہاں پہ لے کے آئے ہیں اور اس جگہ کے کیا خاصی یہ تھا سر جی جی جگہ پہ بھئی ہم کھڑے ہوئے ہیں اس علاقے کو شہرشہ سوری کا کوٹ ایریا کہا جاتا ہے یہاں پہ کازیوں کی عدالت لگتی تھی اور یہ ٹامز کے اوپر جو آپ ٹاپ کے اوپر دیکھ رہے ہیں ممتی بنی ہوئے ہیں یہاں پہ سپیرٹس کے اندر کازی بیٹا کرتے تھے نیچے ان کی بادشاہ سب اوپر ہوتے تھے نیچے ان کے عدالت وغیرہ لگا کرتی تھی اور یہ دیوار کی بھی آپ چڑھائی جو دیکھ رہی ہیں یہ بھی تقریباً آٹھ فٹ دس فٹ کی رینج کے اندر یہ چڑھائی وغیرہ بھی ہے ابھی پھر جب آگے ہم سفر کریں گے تو آپ کو ابھی سٹور روم یا مال ودام وغیرہ بھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ایدر بھائی یہ بھی آپ ایک مجھے تو کہتا ہے خانہ لگ رہا ہے آپ کام پہ لے کے آئے اور اس کی خاصیت کیا ہے صحیح جیسے ابھی ہم کھرے ہوئے ہیں یہ جگہ اس پیرٹس کے اندر اس کو سٹور روم یا بھرود خانہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ابھی آپ جہاں پہ کھڑے تو آپ کو کدرتی ٹھنڈا کا احساس ہو رہا ہے اس کے اندر اس پیرٹس کے اندر یہاں پہ بھرود وغیرہ سٹور کیا جاتا تھا اور یہاں سے نکال کے تو اوپر جس کی چیک پوسٹ اس کی بنیوں وہاں پہ اس کو امرجنسی کی حالت میں شفٹ کیا جاتا تھا جب ہم سردیوں میں آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ کدرتی گرمی کا احساس ہوتا ہے جب گرمی میں آئیں گے تو آپ کدرتی آپ کو ٹھنڈا کا احساس ہو گا اس کی وجہ کیا ہے اس میں کیا کچھ ڈیوز کیا گیا ہے اس کے دیواروں میں سر جی اس کے اندر جو اسے مٹیریل استعمال کیا ہے پرانا انٹیک جو انسا ہے یہ چونہ ریٹوں کو بریک پیس کے اور ڈال ماش کا بھی اس کے اندر ذکر آیا ہے کیونکہ چونہ جتنا پرانا ہوگا تو اتنا ہی مضبوط ہوگا اس کی آپ چھت کو دیکھیں گے تو چھت کے اوپر جب آپ نظر مارے گے تو اس کے اندر کوئی سریعہ کوئی سیمٹ کا ذکر نہیں آیا امیزنگ چیز دیکھنے والی یہ کہ پانچ سو سال کا پیریڈ ہو چکا ابھی بھی بغیر کسی سارے کے یہ چیزیں کیم دے ہیں ابھی جس جگہ پہ ہم یہ کھڑے میں یہ ابھی میں آپ کو اس کنگرے کا تعرف کراتا جاتا ہوں ان کو کنگرے کہا جاتا ہے یہ چار کلومیٹر کے اندر تئیس سو ستتر کنگرہ ہے تئیس سو ستتر کنگرہ اس کنگروں کو دیکھیں کہ امیزنگ جو سا یہ اس کا پلسٹر یا سیمٹ ہوا ہے جو اوریجنل اس کے اوپر یہ پانچ سو سال کا پیریڈ گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک یہ کیم دیم ہے اور یہ میں آپ کو اس کا تعرف کراتا جاتا ہوں یہ جو آپ نے سلوپ میں دیکھ رہے ہیں جو بنے ہوئے یہ نالیز وغیرہ بنی ہوئی ہیں یہاں پہ اس پیریٹس کے اندر یہاں پہ دشمندہ دوار کی ٹے کے سال لکھے کھڑا ہو جاتا تھا نظر نہیں آتا تھا یہاں سے گرم پانی یا گرم تیل ان کے سر کے اوپر پڑتا تھا تو وہ باگ کے سامنے آتے تھے پھر یہاں سے اوپر سے ان نالیز ایدر سے ایروز یا تیر سے ان کو ہٹ کیا جاتا تھا جی ایدر بھئی ابھی آپ کھان پہ لے کے آئے ہیں سر جی یہ جوا جی جوا ہوں کھڑے میں اس کو فانسی خانہ جا فانسی گاڑ کھا جاتا ہے جی ایدر بھئی ابھی مجھے آپ نے یہ آپ کے طور پر سا گائیڈ کرنا ہے کہ یہاں پر کیا کچھ تھا اور اس پوری ڈیٹیل جو یہ منظر جو میری پکچر سامنے نظر آرہی ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے سر جی یہ ابھی جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نہیں چے اس کو بادشاہی مذہب بھی کہا جاتا ہی یا شہرچہ سوری مارکس از کو کیا جاتا ہے اس کے اوپر ستون میں اللہ پر بھی لکھا ہے وہ بادشاہی مذہب بھی لکھا ہے وہ بادشاہی گیٹ بھی ہے پھر کشمیری کھیٹ بھی ہے پھر کاشمیری گیٹ بھی ہے خاص خانی گیٹ بھی ہے ج然ی کہ یہ نام کیوں رکھے گے کرے گیا کشمیری گیٹ کھا بھی جو قابلی گیٹ تھا اس کو اس لئے قابلی گیٹ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ڈریکشن یا اس کا روخ جنسا تھا یہ قابل کی سیاد کے اوپر تھا۔ لنگر خانی گیٹ اس کو لنگر خانی اس لئے کہا جاتا ہے جہاں پر اس پیڑٹس کے اندر یہاں پر ان کے لنگر پکانے کا سارا انتظام مجود ہوتا تھا۔ خانی گیٹ ہے ایک سہیل گیٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اس کے جرنیل جو سالار بغیر ہوتے تھے خان اور سہیل بخاری ان کے نام سے یہ دروازے منصوب ہیں۔ ملی جی بتائیے گا یہ قلعہ ابھی آپ کو پتا ہے زلزلے وغیرہ بھی آتے ہیں آگے اس کے پہلے کشمیرو بھی زلزلہ آیا تھا اور کافی طبعی ہوتی۔ ملی جی بتائیے گا یہ جو اس کی بنیادیں یہ کتنی مضبوط ہیں یہ کیسے بنائی گئی ہیں کیا کچھ ڈالا گیا اس میں؟ سر یہ اس کی بنیادیں ہیں یہ بلکل ہوار زمیر اور ٹیلی کو پر اس کے فورت کو بنایا گیا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی یہ ابھی آپ دیکھیں گے جس طرح میں نے آپ کو ثبوت کے ساتھ بھی بتایا کہ آپ آڑوکندر یہ بناوا ہے بلکل چٹانوکندر اس کے اندر بھی جو ذکر ہے یہ چونہ ایٹو کو بریگ پیس کے اور کوئلے کا بھی اس کے اندر زکر ہے دالماش کو بھی ذکر اس کے اندر یہ تمام چیزیں مکس کر کے اس کو مالڈ بنا کے سیمڈ کی طرح وہ لگاتے تھے کیونکہ یہ جتنا پرانا ہوگا تو اتنی یہ مضبوط ہوگا۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے ہماری یہ ویک سیٹ کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیلس ہے اس کو راجہ مان سنگھ کی حویلی کا آ جاتا ہے یہ شرچسوری کے بہت بعد میں تقریباً چالی سے ترتالیس سال کے بعد میں یہ اکبر پیریٹس کے اندر یہ بنایا گیا ہے یہ راجہ مان سنگھ کون تھا یہ راجہ مان سنگھ سر اکبر بادشاہ کا قابل ترین جرنیلوں میں سے ایک جرنیل تھا اکبر بادشاہ نے پھر مان سنگھ کے بہن کے ساتھ شادی کی تھی جو بعد میں جودہ اکبر کے نام سے مشاور ہوگی ہے اس کا یہ پیلس روم بنایا ہے اور اس کے بنیادے وغیرہ بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی اس کے روم یا کمرے موجود ہوں گے مگر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیڈ وغیرہ یہ سارا اس کا ڈیمج ہو چکا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے یہ سب ایٹو اور ٹیلز کے اندر بنایا ہے یہ آپ کو سب ایک ہندو کلچر یا ثقافت اس کی نظر آ رہی ہے اس کے لئے کو آپ نے کیسے انجوائے کیا ہے یہ بہت 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 برانا قدیم ہے کہ یہ ورسائی قسم کا بہت اچھا لگایا ہمیں آ کر ہم وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں یہ طرح ساری ہے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ آپ پہ آیا ہے یا نہیں ہے ہاں کچھ کیفیٹ ایریہ بنے ہوئے ہیں کنٹینز وغیرہ بنے ہوئے ہیں لیکن موسیلی جو بھی آتے ہیں پکنک کے لئے دور سے وہ اپنا گھر سے بنا کے لاتے ہیں ہم بھی اپنا گھر سے بنا کے لائے تھے اسی طرح چاہ رہا ہے لیکن خوب انجوائے ہو رہا ہے پرس ٹائم ادھر آیا ہوں تو کافی یہ اسٹوری پلیس ہے تو کافی اچھا فیل ہو رہا ہے آکے اپنا جو ہسٹری جاننے کا موقع ملے شہرشاہ سوری جو عدل انصاف کے والے سے کیسے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ یہ بتائی کہ اتنا بڑا قلعہ تعمیر کیا گیا اس کا نظام معاشی نظام کیسے چلتا تھا سر جی یہ شہرشاہ سوری کا جو یہ کیلہ ہے اس کا عدل انصاف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورت آپ کو جی طرح مرضی زیبر پہن کے چلی جائے کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا تھا اس نے جیٹی روڈ کے اوپر یہ سرائے وغیرہ اور باونیز وغیرہ بھی بنائی تھی جہاں پہ ہر نسل اور ہر مذہب کا لوگ فرقیوں کو آزادی تھی کہ جو وہاں پہ رات کو اسٹے وغیرہ کرتے تھے اور اپنی عبادت وغیرہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتے تھے اور یہ جب یہ کیلہ بنایا جس کے اوپر جو تخمینہ لاغت آئی ہے آہ سے پانس سو سال پہلے یہ اس کے اوپر سولہ کروڑ دس لاکھ درم کا اس کے اوپر خرچ ہوا ہے اور یہ شہرشاہ سوری بیسیکل عام سپائی تھا یہ سپائی سے پھر باشا بنا تو اس نے جب شادیاں وغیرہ کی تو اس کی وائف جو سی تھی بیوی لادو ملکہ وہ کافی ورسے کندر سونا زیور دیکھا اسی جس سے اس کی معاشی حالات کافی اچھی ہوئی پھر اس نے آج سے آج سے آج تک کی انگلے اور بھی قلعے فتح کیے تو جو ان سے وہاں پہ سونا وغیرہ اس کے آقل اللہ ملتا تھا تو اسے یہ اپنا سارا یہ نظام چلاتا تھا شہرشاہ سوری بہت سکتے ہیں میرے باری سکتے ہیں جی ناظرین آپ نے پوری ڈاکومنٹری دیکھی ایدر بھئی ہمارے ساتھ تھے انہیں تک مختلف جگہ کی آپ کو وزٹ کروائی ناظرین اس کے لئے کی مطلق میں بات کروں تو بہت ہی بڑا قلعہ ہے اور یہاں پر جو ہے یہ ایسے سے شاکار آپ کو نظر آئیں گے کہ اس وقت نہ تو کوئی ہائیوی مشینری تھی اور نہ ہی اس طرح کی چیزیں جس سے جس کی مدد سے اس کے لئے کو اتعمیر کیا جاتا یہ انسانی ہاتھوں سے مکمل بنا ہے اور یقینا یہ شاکار ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا فرام آپ کو پسند آیا ہوگا کمدان لگو دیئے اجازت اللہ حافظ